لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ حَجًّا حَقًّا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَالَحْلِهِ وَاسْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد ناظرین آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ہمارے حج ٹریننگ پروگرام میں الحمدللہ پچھلی اپیسوڈز میں ہم نے پورا کے پورا عمرہ کا طریقہ دیکھ لیا ہے الحمدللہ عمرہ ہمارا پوری طرح سے مکمل ہو چکا تھا ہم احرام سے باہر نکل چکے تھے الحمدللہ عام طور پر جو حجاج اکرام جو دوسری ایریاز سے آتے ہیں جو سعودی سے باہر سے آتے ہیں ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ حج تمتو کریں حج تمتو کرنا بہتر کئی اینگل سے ہے اور تین الگ الگ ٹائپ کے حج ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ میں لاسٹ میں صرف تھوڑا سا بتاؤں گا کیونکہ آسان سا ڈفرنس ہے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے لیکن کیا ڈفرنس ہے وہ ہم لاسٹ میں دیکھیں گے حج تمتو میں ایک شخص احرام کی حالت سے باہر نکل آتا ہے اور حج کے دنوں میں پھر سے احرام پہنتے ہیں تو الحمدللہ اب ہم احرام کی حالت میں نہیں ہیں اور احرام پھر سے پہننا ہے تو کب پہننا ہے وہ اب ہم دیکھنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے کے حج کے دن آئیں ہم اس سے پہلے کیا کریں گے مکہ میں تو مکہ میں الحمدللہ سب سے پہلی چیز زیادہ سے زیادہ تواف کریں تواف کرنے میں عجر کیا ہے ہر قدم جو ہم اٹھاتے ہیں یا رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک نیکی ملتی ہے ایک گناہ ماف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور جب ہم من احساہ ازبوان جب تواف کے ساتھ ساتھ رون مکمل کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کانک اتقی رقبہ ایسا ہے جیسے کہ گردن آزاد کی تو یہ ایک ایسی عبادت ہے آپ دنیا میں کہیں اور تواف نہیں کر سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تواف کرنے کی کوشش کریے جماعت سے نماز ایک بار بھی مس نہیں کرنا ہے کیونکہ ایک نماز کا عجر ایک لاکھ نماز کے برابر ہے باقی مسجدوں کے کمپیرزن میں مسجد حرم میں اس کے علاوہ اور کیا کریں زیادہ زیادہ قرآن کی تلاوت علم حاصل کرنا تحجد کے اندر جو الحمدللہ ازان کا احتمام ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحجد کے ایک ازان الگ ہوتی تھی کیونکہ تحجد میں ازان کا احتمام ہوتا ہے تو تحجد کی نماز بھی پڑھنے کی پوری کوشش کریے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ زیادہ زیادہ نیکی کے کام میں آگے بڑھنا بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے عمرہ کر لیں ان دنوں میں اور کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پانچ عمرہ کر لیے ہم نے تو دس عمرہ کر لیے اور کرنے کے لیے جو مسجد تنیم جاتے ہیں جسے مسجد آئیشہ بھی کہتے ہیں اور وہاں سے جا کر بار بار احرام باندھ کر واپس آنا پھر سے عمرہ کرنا پھر سے واپس جانا پھر سے واپس آنا لیکن اس میں ایک مستیک ہے مستیک یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے کون تھے صحابہ اکرام تھے تابعین تھے تو ان کے زمانے میں کیا ایسا بھیڑ لگی رہتی تھی وہاں پر تنیم میں جیسے کہ آج لگی رہتی ہے یا بار بار وہ جا رہے ہیں آرج عمرہ کر رہے ہیں بار بار کیا ایسا ہوتا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا وہاں پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیشہ رضی اللہ عنہ کو بھیجوایا تھا ان کے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ اور عبد الرحمن کے ساتھ وہاں حدود حرم کے باہر کا مقام ہے جو لیمٹس آف حرم ہے نا حرم سٹارٹس یہ جو بورڈ لگا ہوتا ہے اس کے باہر کا ایک مقام تنیم ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھیجا تھا آئیشہ رضی اللہ عنہ کو کیوں؟ کیونکہ حج کے ہی دنوں میں آئیشہ رضی اللہ عنہ کو حیز آ گیا تھا اور کیونکہ حیز آیا تھا تو باقی لوگوں نے جو عمرہ شروع میں کیا وہ انہیں کرنے کا موقع نہیں ملا تو ان کی دل میں چاہت تھی کہ وہ عمرہ کریں ایک چیز چھوٹ چکی تھی ان کی تو کیا طریقہ تھا اب احرام کے حالت میں تو نہیں ہے کیونکہ حج کے دنوں کے بعد احرام اتر جاتا ہے تو احرام پھر سے کیسے پہنیں گے تو حدود حرم کے باہر جا کر انہوں نے احرام پہنا اور پھر واپس آئے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر باقی سب صحابہ اکرام کی بھیڑی تو نہیں تھی خود عبد الرحمن جو عائشہ ردیلانہ کو لے کر گئے تھے وہ خود بھی وہاں سے احرام پہن کر گئے تو یہ نہیں کہا کہ میں بھی ایک عمرہ کر لیتا ہوں تو اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بہت جو عام ہو جاتی ہے یہ بات صحابہ اکرام کے طرز کے مطابق نہیں دیکھتی حالانکہ سعودی کے جو علماء اکرام ہیں انہوں نے اس بات کی اجازت دی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بہت دور سے آتے ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں پھر سے موقع زندگی میں نہیں ملے گا کب آئیں گے کیسے آئیں گے اور وہ اگر چاہتے ہیں کہ ایک اور عمرہ کر لیں تو اگر کوئی چاہتا ہے جیسے عائشہ ردیلانہ چاہتی تھی کہ وہ ایک عمرہ کریں تو ان کے لئے کیا طریقہ اور راستہ ہو سکتا ہے تو ان کے لئے طریقہ اور راستہ یہی ہے کہ وہ باہر جا کر آئیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کچھ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صرف اس طرح کے حائزہ عورتوں کے لئے ہے جن کا عمرہ چھوٹ جائیں لیکن کچھ علماء جو اجازت دیتے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ یہ صرف تمہارے لئے اجازت ہے یا صرف حائزہ عورتوں کے لئے ہے یہ طریقہ ان لوگوں کے لئے ہے جو حدود حرم کے اندر ہے اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ حدود حرم کے باہر جائیں گے لیکن کئی بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بار بار اپ ڈاؤن اس طرح سے کرتے ہیں ان کی نمازیں یہاں حرم میں چھوٹنے لگتی ہے اب جو نمازیں چھوٹری وہ ایک نماز کا ایک لاکھ نماز کا ثواب ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لئے بہت ساری مشکلیں بھی ہوتی تھکان ہو جاتی ہے اور بہت سارے پرابلمز بھی ہوتے ہیں تو بہتر تو یہ سمجھتے ہم کہ اگر مان لیجی آپ مدینہ گئے اور مدینہ جا کر واپس آ رہے ہیں پھر ایک احرام بان کر جو ذل حلیفہ سے احرام بان کر آپ کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن خاص طور سے اب ڈاؤن باہر جا کے کرنا بہت زیادہ کرنے کی اس کی دلیل نہیں مل رہی یہی بات آپ کے سامنے ایک واضح کی جاری باقی آپ خود تحقیق کریں آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں اور کیا عبادت ہے ایک بات کا خیال لگئے حرم میں وہ یہ ہے کہ کسی نمازی کے سامنے سے نہ گزریں بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرم کے اندر پوری اجازت ہے کسی بھی نمازی کے سامنے سے گزر سکتے ہیں یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو پتا ہوتا کہ اس کے اوپر کتنا بڑا گناہ ہے وہ چالیس تک رکنا بہتر سمجھتا بنسبت اس کے کہ وہ کسی ایسے شخص کے سامنے سے گزرے جو نماز پڑھ رہا ہے اور چالیس میں وضاحت نہیں ہے راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ چالیس دن تھے چالیس مہینے تھے یا چالیس سال تھے مجھے یاد نہیں ہے تو تھوڑی سے دکت ہوتی ہے لیکن رک جانا بہتر ہے اس کے اندر رک جانا نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا یہی بہتر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو بہت آگے تک اس کا حق ہے جہاں تک اس کی سجدے کی جگہ ہے وہاں تک اس کا حق بنتا ہے اس کے سامنے سے ہم نہ گزرے اتنا تو ہم خیال رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ایک اور چیز جو مسٹیک لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ حرم میں آگے جگہ خالی ہوتی ہے اور پیچھے نماز پڑھتے ہیں پیچھے 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 کرتے کرتے بہت سارے لوگ تو یہاں تک کہ حرم کے باہر کا جو کمپاؤنڈ ہے کمپاؤنڈ کے لاسٹ اینڈ میں پڑھتے ہیں کئی لوگ ہوتیل میں بھی پڑھنے لگتے ہیں کئی لوگ سڑکوں میں لاسٹ میں پڑھنے لگتے ہیں اور آگے بہت جگہ ہوتی ہے تو وہ لوگ اس کے عجر کو کھو رہے ہیں آپ اتنی دور تک گئے ہو اتنی محنت کر کے اتنے پیسے کھج کر کے ہاں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن عجر کتنا کم ہو جائے یہ تو ہمیں پتا نہیں ہے تو یہ بلکل صحیح نہیں ہے ایک اور چیز جو خیال رکھنا چاہیے عورتوں کو ایک خیال رکھنا چاہیے کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے عورتیں اور مرد کندے سے کندہ ملا کے نماز پڑھیں گے بلکل غلط بات ہے یہ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں عورتوں کے لئے سیگریگیشن ہے ہجاب ہے ان کے لئے ایک الگ جگہ رکھی گئی ہے حرم کے اندر بھی آپ اوپر سے جب دیکھیں گے تو آپ کو کالے کالے جو حصے دکھائے دیں گے وہ حصے دیکھ کر ہی واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عورتوں کا حصہ ہے تو نماز کا جب وقت آ رہا ہو آپ تواف کر رہی ہیں تو بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ نماز کے وقت خیال رکھیں اور ازان ہونے سے پہلے ہی پہلے عورتوں کے ایریا کی طرف اپنا رکھ کر لیں وہاں پر نماز پڑھے عورتوں کے ایریا میں نہیں تو مردوں کے درمیان میں آپ نماز پڑھیں گے یہ بلکل صحیح بات نہیں اور کئی بار بہنوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں حرم میں ایسا چلتا ہے یہ بات بلکل درست نہیں ہے اس چیز سے بچنا چاہیے میں آپ کو ایک نشانی بتاتا ہوں میں نے یہ بات نوٹس کی ہے آپ بھی شاید نوٹس کر سکتے ہیں حرم کے اندر جب نماز کا وقت آتا ہے آزان سے قریب قریب کچھ منٹ پہلے مائک ٹیسٹنگ ہوتی ہے کیسے ہوتا ہے ایک جیسے کہ مائک ٹیسٹ کرنے کے لئے جو مائک میں فوکتے ہیں اس طرح سے ایک فوکنی کی آواز ہلکی سی آپ کو سنائے دے گی جو کلیر کٹ اور وہ آواز مائک ٹیسٹنگ ہوتی ہے جو حرم میں آزان سے پہلے ہوتی ہے وہ مائک ٹیسٹنگ سنائے دے مطلب کہ آپ کا ایک علام ہو گیا چلیے رکھ کر لیجئے آپ عورتوں کے ایریا کی طرف کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ تواف کر رہی ہیں اور آزان کا وقت ہو گیا پھر پبلک پورا راستہ ٹائٹ ہو گیا جم گیا پھر آپ کو مردوں کے درمیان میں پڑھنا پڑے تو بلکل غلط بات ہو جائے گی حالانکہ وہاں پر کئی سارے ایسے گائیڈز اور متواہ وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ عورتیں وہاں جائیے مطلب وقت نماز کا آنے لگتا ہے تو وہ لوگ ڈائریکشن وغیرہ دینے لگتے ہیں لیکن آپ بھی خیال رکھیں انشاءاللہ اگر آپ جلدی والی ٹور میں گئے ہیں اور شروع شروع میں رش آیا نہیں ہے تو میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں زیادہ زیادہ تواف کریے کئی بار ایسا ہوتا ہے شروع شروع کے دنوں میں بیس منٹ میں ایک شخص تواف مکمل کر لیتا ہے بعد میں جب کراوٹ زیادہ بڑھے آتا ہے تو تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے بھی لگنے لگتے ہیں تو جو چیز کا موقع جب مل رہا ہے وہ موقع کو گنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وہ طرح کی عبادت کر لیجئے انشاءاللہ یہ بھی ایک مشورہ ہے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اب دن گزرتے گزرتے آخر میں سات زلحجہ آ جاتی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ تاریخ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں وہیں سے جہاں پر مکہ میں جس مقام پر تھے وہیں سے احرام پہن کر تلبیہ پڑھتے ہوئے منہ کی طرف چلے تھے لیکن اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ گوامنٹ کو کیونکہ اتنے سارے ملینز اف لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے مکہ سے منہ اب وہ بھی ایک ٹاسک ہے اس وجہ سے آٹھ زلحجہ کی صبح کی جگہ اس کے پہلے کی جو رات ہے وہ رات میں ہی پبلک کو ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے اور وہاں منہ کی خیموں تک پہنچا دیا جاتا ہے اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد احرام کی نیت کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے کے بعد کہا لبیک اللہم بی حج اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم حاذی الحج لا ریاع فیہا ولا سمع اے اللہ یہ حج ہو جس میں کوئی دکھاوے کے لیے نہ ہو جس میں کوئی سنانے کے لیے نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ ہم بھی کریں گے انشاءاللہ اور تلبیہ کہتے ہوئے مکہ سے نکلنا چاہیے منہ کے لیے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ گزرتے ہیں اور تلبیہ کی آواز نہیں آتی تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے بلکہ تلبیہ کی آواز آنی چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے لیکن کیونکہ ہم ایک رات پہلے نکل رہے ہیں اسی وجہ سے صبح میں وہاں جانے کے بعد احرام کی نیت انشاءاللہ ہم فجر کی نماز کے بعد کریں گے اور ہم کہیں گے لبیک اللہم بحج اللہم حاضح الحج لا ریا فیہ ولا سمع تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ملتی ہے اب یہاں سے وقت شروع ہوتا ہے زیادہ زیادہ تلبیہ پڑھنے کا تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو تلبیہ پڑھنے میں بہت کنجوسی کرتے ہیں یہ جو وقت ہے تلبیہ پڑھنے یہ وقت اب جو شروع ہوا ہے آٹھ زلحجہ کو تو آٹھ زلحجہ سے آٹھ نو دس تقریباً تین دن کا چانس ہے اور تلبیہ زیادہ زیادہ پڑھنی چاہیے پچھلی بار تو کچھ گھنٹوں کا موقع ملا تھا جب عمرہ کیے تھے اب الحمدللہ تقریباً تقریباً تین دن کا وقت مل رہا ہے اور اس میں ہم ذکر و اسکار کے ساتھ ساتھ زیادہ زیادہ کوشش کریں کہ ہم تلبیہ بلند آواز میں پڑھیں خاص طور سے جب ہم کہیں چڑھ رہے ہیں یا جب کہیں سے اتر رہے ہیں تو ہمیں زیادہ زیادہ تلبیہ پڑھنا چاہیے جو ہے یہاں ہوں میں اے میرے رب یہاں ہوں میں یہاں ہوں میں اے میرے رب تیرا کوئی شریک نہیں ہے میرے رب یقیناً سب تعریف اور ساری کے ساری نعمتیں تیری ہے ملکیت لا شریک علق نہیں ہے تیرا کوئی شریک تو ہم یہ تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اب ہم مینہ کے میدان میں ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تھوڑا سا جواغرفی سمجھ لیتے ہیں یہ ایریا کی یہ جو ایریا ہے جو مکہ سے شروع ہوتی ہے مکہ سے مینہ آٹھ کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اگر کوئی یہ سوچے کہ میں چلتے ہوئے نکل جاؤں گا تو آٹھ کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اور مینہ سے ہم دیکھتے ہیں آگے جو جانے والے ہم ہم مینہ سے جانے والے ہیں عرفات اگلے دن صبح نو تارک کی صبح تو مینہ سے عرفات کا فاصلہ ہے پندرہ کلومیٹر عرفات سے واپس بیک ورڈز آنے والے ہیں یعنی پیچھے کی طرف مینہ کی طرف آنے والے ہیں مزدلفہ مزدلفہ کا جو فاصلہ ہے وہ ہے نو کلومیٹر مزدلفہ سے واپس مینہ کا فاصلہ پانچ کلومیٹر یعنی کہ کل ملا کر یہ تیز کلومیٹر کے فاصلے کے اندر یہ حج کا سفر ہے یہ الگ الگ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے وہ مقاموں میں اپنی اپنی عبرتیں ہیں اپنی اپنی نصیحت ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین سارے انسانوں کو جو دنیا بھر کے الگ الگ جو انسان جمع ہوئے ہیں انہیں ایک مقام سے دوسری مقام جانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ جو حج کے ارکان ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت بہت بڑی خیر بہت بڑی عبرت بہت بڑی نصیحت ہے ایک انسان جب گزرتا ہے تو ان چیزوں پر گوھر کرتا ہے اللہ رب العالمین کے کتنے سارے احسان ہیں انسانوں پر اور اللہ تعالیٰ کیسے انسانوں کا خیر خواہ اور بھلا چاہنے والا ہے آئیے ہم شروع کرتے ہیں حج کا سفر حج کے سفر میں آنٹ تاریخ کی صبح ہوئی ہے ہم پہنچ چکے ہیں مکہ سے آنٹ کلومیٹر آگے منا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منا کے میدان میں ہم ہے صبح ہے آنٹ تاریخ کی حج کے جو دن ہے جس میں پانچ یا چھے دن ایک انسان اصل این حج کے سفر میں رہے گا اس کا پہلا دن ہے آنٹ تاریخ کا یہ دن منا میں گزرنے والا ہے کل ملا کر اگر آپ دیکھیں تو منا میں آنٹ تاریخ اور اس کے بعد میں گیارہ بارہ تیرہ یعنی کل ملا کر اگر چھے دن ہم گنیں گے تو چھے میں سے چار دن منا میں گزرنے والے ہیں منا میں الحمدللہ ٹینٹس کا انتظام ہے اور جو ٹینٹس ہے وہ فائر پروف ٹینٹس ہوتے ہیں اس میں الحمدللہ ایک کولنگ ایک انڈیشننگ وغیرہ بھی ہوتی ہیں کافی سہولت ہوتی ہے جیسے ہی منا میں لوگ پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اپنا سامان وغیرہ ارینج کرنا ہے آپ ایک چھوٹی ہچکی بیگ لے کر نکلے تھے جس میں صرف ضروری چیزیں ہیں احرام کا ہو سکتا ہے ایک اور سیٹ ہوگا اس کے اندر آپ کی حاجی چٹائی ہوگی ہچکی اور جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو بہت بیسک ضرورت کی چیزیں اس میں موجود ہوگی انشاءاللہ بہت ہیوی سامان نہ رکھیں جب احرام سے باہر نکلیں گے تو باہر نکلنے کے بعد جو گیارہ بارہ تیرہ ہے اس میں آپ احرام کے حالت میں نہیں ہوں گے تو اس وجہ سے نارمل کپڑے بھی دو تین جوڑے آپ اس کے اندر دال دیں گے انشاءاللہ یا ایک دو جوڑے دال دیں گے انشاءاللہ اور باقی سامان تھوڑا سا لائٹ رکھئے اس لیے کہ جہاں مزدلفہ میں آپ نکلنے والے ہیں وہاں پر ہلکے سے ہلکا جب رہے گا تو آپ کے لئے آسانی ہوگی انشاءاللہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ دو لوگ کمبائن کر لیں گھر کے دو لوگ ہیں انہوں نے دو بیگز لے کر منا گئے ہیں منا میں اس میں سے ایک بیگ چھوڑ دیجئے ایک بیگ لے کے نکلئے ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں پیکنگ کے اندر تھوڑا سا احتیاط رکھ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں آگے کے سفر میں نہیں ریکوائرڈ ہوگی جتنا لائٹ آپ ٹراول کریں گے اتنا آپ کے لئے آسانی ہوگی اور الحمدللہ حالانکہ بہت ساری سہولتیں بڑھ چکی ہیں پھر بھی اس کے اندر ایک انسان کو پریپیرڈ رہنا چاہیے اب حج کے سفر میں جو آپ وہاں پر ہے منا کے اندر منا میں کرنا کیا ہے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں منا ایک ایسی جگہ ہے جس جگہ کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر خود رکے اور منا میں جو مزد خیف ہے اس کے تعلق سے آتا ہے بحقی کی حدیث ہے جو حسن لی غیری ہی ہے اس کی تحقیق صحیح ترغیب میں ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مزد خیف میں ستر نبیوں نے نماز پڑی تو مزد خیف بھی وہاں پر ہے آپ اس جگہ پر موجود ہے جہاں پہ اللہ کے چنے ہوئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے نماز پڑی جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رہے تھے وہاں پہ الحمدللہ آپ کو رہنے کا موقع مل رہا ہے آپ حج کے سفر پر ہیں این حج کے سفر پر اب اس میں نماز کیا پڑھنی ہے تو نماز کے مطالق تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے دو دو رکعت یعنی قصر نماز پڑی تھی یعنی زہر کے اندر چار کی جگہ دو پڑھیں گے اثر کے اندر چار کی جگہ دو پڑھیں گے مغرب میں تین رکار پوری پڑھیں گے عشاء میں چار کی جگہ دو پڑھیں گے کچھ علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ پوری نماز پڑھیں لیکن اگر آپ گوھر کریں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لئے اسوا نمونہ اگزیمپل ہے انہوں نے کیا پڑھی تھی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسر پڑھی تھی اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر پر تھے ہم سفر پر نہیں ہیں ہم مقیم ہو گئے ہیں لیکن گوھر کریں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تو ہو سکتا ہے سفر پر رہے ہوں لیکن ان کے پیچھے والے تو سفر پر نہیں تھے تو جیسے فتح مکہ جو آنٹ ہجری میں ہوئی اس وقت پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسر نماز پڑھی لیکن اعلان کیا کہ میں مسافر ہوں میں کسر پڑھ رہا ہوں تم لوگ اپنی نمازوں کو مکمل کرو ایسا اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر نہیں کیا اس وجہ سے جو علماء اکرام کہتے ہیں کہ کسر نماز پڑھنا چاہیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے انہوں نے یہ واضح طور پر کہا صحیح بخاری کی حدیث ہے خودو انی مناسق اکم اپنے حج کے مناسق کو مجھ سے لے لو تو انہوں نے کہا مجھے فالو کرو میرے پیچھے چلو میری پیروی کرو حج کے مناسق مجھ سے لے لو اس میں یہ تو نہیں کہا کہ مجھ جیسا نہیں کرنا اس میں کہنا تو ضروری تھا اگر ایسے نہیں کرنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بزرور بتا دیتے تو یہ بات زیادہ مضبوط بھلے ہی دکھ رہی ہے لیکن اس مسئلے پر آپ اس میں جھگڑا نہ کریں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قصر نماز پڑھنا زیادہ افزل دکھ رہا ہے اور کئی بار کم سے زیادہ کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ پیروی اتبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ٹیز میں دکھ رہی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں قصر پڑھی لیکن جمع نہیں پڑھی جمع یعنی زہر اور اثر کو ملا کر رہی پڑھا اپنے اپنے وقتوں پر پڑھے ہیں یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم ویسا ہی کچھ کرنے والے ہیں بلکل اگلے دن منا میں نماز تو قصر پڑھنی ہے اور سنتیں تو اس میں واضح بات ہے جب فرض ہی قصر ہو جاتی ہے تو سنتیں تو وہاں ہے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے بھی ہمیں نہیں ملتا لیکن اس کے علاوہ ہم کیا کریں اس کے علاوہ زیادہ زیادہ ذکر و اثکار کریں اگر ایک ٹینٹ کے اندر کوئی ایک شخص ہو جس کے پاس قرآن و حدیث کا تھوڑا علم ہو تو وہ دوسروں کے ساتھ باٹیں قرآن و حدیث کی کوئی صحیح کتاب ہم ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں زیادہ زیادہ دعائیں کریں اور بہت زیادہ تلبیہ پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمدہ و نیمتہ لکو الملک لا شریک لک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کریں منہ کے اندر خیمے میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں بہت سائے لوگوں کے عادت ہوتی ہے جیسے ہی خیمے میں پانچتے ہیں بہت زیادہ سے زیادہ جگہ گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی جو چٹائی کو یا جو بچھاتے ہیں تو زیادہ زیادہ جگہ خود کے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں چادر وغیرہ بچھانے میں دوسروں کا خیال رکھیں اچھا مشورے کے طور پر میں ایک بات کہوں گا پریفر تو یہ میں کرتا ہوں کیونکہ قبلہ رکھ اپنی چٹائی اور چادر کو قبلہ رکھ لگانے کی جگہ دوسرے رکھ میں لگائیں گے تو تھوڑا آسانی رہتی ہے کیونکہ قبلہ رکھ لگانے میں وہاں پہ اکثر لوگ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو دوسری طرف جو ہوگی تو وہاں زیادہ ڈسٹربنس نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے اپنے بھائی کا بہت خیال رکھیں ساتھ والے لوگوں کا خیال رکھیں اور منہ کے اندر لوکیشن سمجھنے کی کوشش کریں کہاں پہ ہے خیمہ خیموں میں نمبرز ہے گائیڈ کرنے کے راستوں میں بھی نمبرز ہے آپ کے سوپر جو حچ کی پلیٹ ہوگی اس کے اندر بھی نمبر وغیرہ لگا ہوگا میں ایک کیس جانتا ہوں جس کے اندر لوگ اپنے خیمے سے باہر نکلے اور نکلنے میں انہوں نے دیکھا کہ یہ پٹیکلر لینڈ مارک ہے یہ اس طرح کے فلا چیز یہاں رکھی ہوئی ہے واپسی میں آ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں اس طرح کی چیز سارے خیموں کے پاس رکھی ہوئی تھی اور ملنا مشکل ہو گیا حالانکہ گائیڈنس سینٹرز جگہ جگہ پر ہوتے ہیں کہیں آپ اگر گم گئے تو آپ کے نمبر وغیرہ دیکھ کر رہنمائی وغیرہ کر دیں گے سمجھنے کی بات ہے کوشش کریں کہ آس پاس کے نمبرز وغیرہ سمجھ کر اپنا لوکیشن سمجھ جائیں ہو سکتا ہے آپ تھوڑا بہت لوکیٹر وغیرہ آپ نے گوگل میپ میں لگا سکتے ہیں انشاءاللہ جس سے کہ آنے میں آسانی ہو جائے گی تو یہ ایک چیز ہے منا کے دنوں میں فضول باتیں گیبت اور آپس میں ایک دوسری کے ساتھ بات بات میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا کرنے سے پلیز بچے ایک دوسری کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے رہیں اور جب لوگ ایک ساتھ میں رہتے ہیں تو لوگ الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں کئی بار ساتھ میں رہنے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تھوڑی انڈرسٹینڈنگ دیولپ کرنی ہوتی ہے یہی تو ایک بات ہے یہی تو ایک چیز ہے کیوں حج سے آتے وقت جب کوئی شخص صحیح طرح سے حج کر لے حج مبرور کر لے تو رجا کا یومی ولدت امہ جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا اس دن کی طرح واپس آئے گا الحمدللہ یہ اس کا ایک مقصد ہے تو منہ کا دن آنٹ تارک اپنے اپنے وقتوں پر نماز پڑھنی ہے اور آنٹ تارک میں قصر نماز کی دلیل زیادہ مضبوط مل رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں زیادہ زیادہ تلبیہ ذکر و اسکار قرآن کی تلاوت دعائیں کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اور کوئی خاص عبادت ہمیں نہیں ملتی موقع ملا مزدد خیف میں جا کر نماز پڑھنے جا کر پڑھ لیجئے گم نہیں ہو جائے گا واپس آتے وقت اور اپنا لوکیشن وغیرہ سمجھ لیں کیونکہ آپ آگے جب جانے والے ہیں عرفات کے لیے تو عرفات سے مزدلفہ مزدلفہ سے واپس منا آنا ہے تو آپ کو خیمہ وغیرہ مل جانا چاہیے اس وجہ سے سمجھ لینا تھوڑا آسان ہوگا انشاءاللہ یہی ایک بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور حاصل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رجعہ کا یومی ولدت ہوں اس دن کی طرح واپس آنے کی توفیق دے جس دن ہماری والدہ نے ہمیں جو جنا تھا جس دن ہم دنیا میں بالکل صاف اور کلین ریکارڈ کے ساتھ ہم آئے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کے اندر وہ مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق دے آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لکا والمک لکا والمک لا شريك لک لبیت اللہم لبیت اللہم لبیت لبیت لا شريك لک لبیت